نیاز احمد صاحب نے بنارہ سے زوال گیا ہے کہ اگر کوئی شخص شوق میں یعنی نفسانی خواہشات میں ملوث ہو کر کرائی کی عورتیں لاتا ہو اور ان سے زنا وغیرہ کرتا ہو تو اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے دیکھئے جناب نیاز احمد صاحب کوئی شخص قرائی کی عورت سے زنا کرے یا کسی بھی عورت سے زنا کرے زنا زنا ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے کلام مجید میں اس کی سخت سزائی ہے اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے یعنی زانی اور زانیہ کو سو سو کھوڑے لگائے جائیں اور اگر کوئی شادی شدہ زنا کرتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ کے جانب سے شریعت متحرہ میں حکم ہے کہ انہیں سنگسار کر دیا جائے یعنی جان سے مار دیا جائے یہ زنا کی شریعت میں سزا ہے اور یہ اتنا برا کام ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے زنا کے قریب بھی مت جاؤ یہ بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا جرم ہے یعنی زنا ایسی غلیظ و ناپاک چیز ہے جس کے قریب جانے سے بھی منع کیا گیا اب کوئی بھی شخص اگر زنا کرتا ہے تو یقینہ بہت بڑا گناہگار ہے حدیث پاک میں آیا ہے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ زانی جب زنا کرتا ہے تو ایک ایسا راستہ بناتا ہے کہ جس پر لوگ چل کر اس کے گھر آتے ہیں یعنی زنا ایک قرض ہے جو زنا کرتا ہے تو ایک قرض اس کے گھر کی عورتیں اتارتی ہیں اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زنا کتنی فحض چیز ہے کہ زانی تنہا اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوتا ہے بلکہ اس گناہ کے انحصت کی وجہ سے اس کے گھر والوں کا بھی اس گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے اس لئے مسلمانوں کو چاہیے کہ بلکل ایسے گندے بہدہ کام کا خیال بھی اپنے ذہن اور اپنے دماغ میں نہ لائے بلکہ صوفیہ اقرام تو فرماتے ہیں کہ اگر بدنگاہی کیا تو یہ آنکھوں کا زنا ہے کانوں سے کوئی گندی باتیں سنی تو کانوں کا زنا ہے ہاتھ سے اگر کسی غیر عورت کو پکڑا تو یہ ہاتھ کا زنا ہے اور اگر اس نے اپنے قدموں کو اس برے کام کی طرح اٹھایا تو یہ پیروں کا زنا ہے یعنی جب زانی زنا کرتا ہے تو اس کا پورا وجود زنا میں مبتلا ہوتا ہے اور حدیث پاک میں ہیں کہ جب زانی زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان نکل جاتا ہے اور اس کے سر کے اوپر منڈلاتا رہتا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے اس سے ہر مسلمان کو دور رہنا چاہیے اور ایسے گناہ کا تصور بھی اپنے ذہن میں نہ لائے اگر کوئی نوجوان ہے غیر شادی شدہ ہے اور شہوت غالب آگئی تو حکم ہے کہ وہ روزہ رکھیں کیونکہ روزہ شہوت کو توڑنے والا ہے اور روزہ آدمی کو متقی بنانے والا ہے رب تبارک وطالعہ اسے ناپاک اور غلیظ گناہ سے دنیا کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے موسیقی